حضور اکدس قاری صاحب اسلام علیکم قاری صاحب کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ سات مرلے کا گھر تھا جب اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی چلی گئی تو ان ملاقاتوں میں وہ چار کنال بھی آئے اور اب وہ بارہ کنال بھی ہو گئے لیکن اس میں بہت سے یادیں جو ہیں نا مجھے دو یادیں جو ہیں نا وہ قاری صاحب کی ہمیشہ یاد رہتی ہیں قاری صاحب آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں یہ بات ایک تو مجھے یہ بات بڑی یاد رہتی ہے جو کہ قاری صاحب نے تو شاید ہمیں نہ بتائی ہو لیکن بچوں سے بھی پتا چلا بچے جس ایک درمیانی وقت کے اندر ایک بچے جس جگہ رہ رہے تھے اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا اور مذہبی دارہ تھا اور وہاں قربانی کا جو گوشت ہے وہ علامان علامان جو تھا وہ تعداد میں کمال گوشت تھا لیکن وہ گوشت ان لوگوں نے بچوں کو نہیں دیا اور وہ بچوں کو بڑا دکھت ہے اس بات کا کہ یہ ساتھ اکروس دا جسے دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے ساتھ ہمسائیوں نے اتنے بکرے کی ہیں اتنی گائیں کی ہیں تو ہم انہوں نے گوشت کیوں نہیں بھیجا یتیموں کا حصہ کیوں نہیں رکھا لیکن یہ بھی ظاہر ہے ایک رویہ ہے ہمارا معاشرتی رویہ ہے لیکن پھر ایک یہ بھی پرابلم کے بجائے اس کے کہ کوئی ہیلپ کرے کوئی سپورٹ کرے کوئی لائف لائن بنے کوئی ذمہ داری اٹھائے کوئی دو ایک چار یتیموں کا بوجھ خود لے لے یا کچھ کر لے کچھ کر لے وہ بجلی کا بیل اٹھا لے وہ پانی کا بیل گیس کا بیل لے لے کچھ کر لے کچھ بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے حسب توفیق لیکن کجا یہ ہوتا ہم نے ایک ایسا دور بھی دیکھا کہ ہم کاری صاحب کے پاس گئے تو کاری صاحب کو ہم نے پوچھا کہ کاری صاحب وہ جو بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی ننی پرییاں تھی وہ کہاں گئی انہوں نے کہا جناب لوگوں نے میں لوگ استعمال کر رہا ہوں بنیادی طور پہ وہ ایک خاص طبقہ تھا نظریاتی طور پہ مذہبی لوگ تھے یہ کوئی غیر مذہبی میرے جیسے جاہل لوگ نہیں تھے وہ انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے لڑکے لڑکیوں بچے تین تین چار چار سال کے آپ نے کٹھا رکھا ہوا ہے یہ تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی وہ بچیوں کو واپس کر دیا گیا مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کاری صاحب کبھی یہ بچیاں واپس تو نہیں آئیں نہیں دوہزار چودہ سے جب گئی ہے پھر دوبارہ نہیں آئی ہے نہیں ہوئی جی طور صاحب اسلام علیکم طور صاحب میں نے آپ کا تعروف ابتدا میں کرا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہمیں جوائن کریں گے اس وقت تک جو سارا سفر آپ نے جیسے میں اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہوں سات مرلے سے شروع کیا وہ دل کو چھونے والی بات تھی اب وہ بارہ کنال تک اللہ ہم در اللہ پہنچی آپ اس سفر کو کاری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں گزرتا ہوا ہر سفر تے کرنے میں کافی دکتیں مسئیبتیں ترہ ترہ کی مسئیبتوں اس میں آتی ہیں لیکن اگر بندے کا ارادہ جو ہے وہ مضبوط ہو تو اللہ جللہ شانو اس کو اس کے ارادے کے مضبوط نیت سے اس کو جو نا وہ فائز کر دیتے ہیں کبھی آپ کو اس بات پہ ایسا لگا کہ یا چھوڑنو اب نہیں ہوگا نہیں ایسے تو کبھی وہ نہیں کیوں کہ میں نے لوگوں کے بلبوتے پہ شروع نہیں کیا میں نے لوگوں کے بلبوتے پہ شروع نہیں کیا میں اس کو چھوڑوں ہاں جب تک مجھ میں سانس ہیں میں کرتا رہا ہوں گا اگر کوئی کھڑا ہو ساتھ تو موسٹرل کے مجھے کوئی ساتھ نہ کھڑا ہو تو میں کرتا رہا ہوں گا گھر سے تو ہنڈر پرسنل سپورٹ گھر سے ملی تھی اس وقت تو آج اس مقام تک ہم پہنچیں ہم نے اپنی میگم کو کوکنگ کرتے بھی دیکھا ہوا ہے جی بالکل سب سے پہلے تو ادارے میں کام ہی اس نے شروع کیا ہوا تھا جیسے کہ بچوں کی صفائی کرنا ان کے کپڑے دھونا کبھی اس میگم نے وہ بھی تو ایک عورت ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے اللہ الحمدللہ اب وہ ماں ہے اس نے باون بچوں کو صبح ناشتہ کرانا ہے ان کو تیار کرانا ہے ان کے ہاتھ مو دھونے ہیں ان کو ٹوائلٹ لے کر جانا ہے اس نے کبھی کہا نہیں کہ کاری ملک کدھر ڈال دیا مجھے دیکھے شادی کے میں نے خیال سے کوئی جو سات آٹھ مہینے بعد پھر ہم نے یہ ادارہ شروع کیا ہوا تھا تو اس دن سے لہتے اس دن تک کبھی بھی اس نے مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا کہ یہ کیوں کر رہے ہویا یہ کام جو نا یہ بھاری کام ہے کبھی بھی اس نے کوئی بھی شکایت نہیں کی مجھ سے بلکہ خوشی سے اسے قبول کیے کبھی پوچھا آپ نے بیگم سے کہ تو راضی ہے نہیں میں نے کبھی نہیں پوچھا لیکن وہ باتیں اس طرح کرتی کہ وہ سوالی نہیں چھوٹی پوچھنے کی سوالی نہیں چھوٹی ڈرک صاحب ہم نے ان کا ادارہ یہ یہ ادارہ ہے زرمونگ کور اس کا مطلب ہے میرا گھر تو یہاں پہ ففٹی ٹو بچوں سے شروع کیا ہوا وان ففٹی پلس بچے جو ہیں وہ چلے گئے سات مرلے کا قرائے کے گھر سے اب بارہ کنال کا اپنا ایک ادارہ جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے اس سارے سفر میں ہم نے ایک گھنٹا جو ہے وہ ان کے اس برجی خانے میں بھی گزارا ہے جن کی پوری مکمل باپ پردہ ان کی میسیز جو ہیں ان کو ہم نے کچن میں کام کرتے ہوئی دیکھا ان سے باتیں بھی کی زائر وہ پشتوں میں باتیں کرتی تھی لیکن اس بھی نیک عورت کا میں یہ اپنے ایک بھائی کی احسیت سے کہہ رہا فرشتہ عورت انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیسے ایک عورت جو ہے وہ اتنے بچوں کا کرے اور اس وقت ان کے شاید اپنے بھی بچے نہیں تھے پھر اپنے بچے ہوئے پھر ان کو بھی ان کے ساتھ رکھنا کیا بات ہے یہ بتائیے دکت اس وقت سب سے زیادہ کیا ہے دکت تو یہ ہوتی کہ منتلی جو ہمارا خرچہ ہوتے ہیں وہ تو منتلی عوائز پہ چلتے رہے تھے اس میں جو ساتھی کمیٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہر کسی کو اپنے ایک سسٹم دیکھنا ہوتے ہیں یا وہ وقتی طور پر وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں یا جذبہ وہ وہاں اٹھ جاتا ہے تو وہ پھر کرتے رہتے ہیں چار مہینے ہیں ایسے ڈونرز گئے ہیں آپ کا ایک مہینے کا تقریباً کتنا ایکسپینس یہ نو لاکھ سے اوپر ہے ہمارا ایک ملین دس لاکھ رپیہ تقریباً آپ کو ہر مہینے چاہیے آپ کے پاس اس وقت ڈیڑھ سو بچہ ہے اس میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ ابھی تک آپ سے الگ ہو گئے ہیں تعلیم مکمل کر کے یا اپنے اپنے کروں میں میں نے خیال سے وہ ہے کوئی ٹوئنٹی فور بچے چوبیس بچے ہیں اس میں کوئی انجنیرین کی سیٹ پر چلے گیا کوئی بچے میڈیکل کے سیٹ پر بھی گئے ہیں کچھ بچے وہ جوب کرنے کے لئے چلے گئے جن کے والدوں ہوتے وہ اپنا مہینے کے پاس وہ واپس کانٹیکٹ کرتے ہیں کاری صاحب ہاں کرتے ہیں اچھا ایک بچہ تھا بڑا پیارا سا جس کو کہ ہم نے بہت اول دنوں میں زمان نام تھا چھوٹا سا اتنا سا بچہ تھا وہ افغانستان سے میرے خیل میں آئے تھا اب وہ کہاں پر ہے اور کتنا ہے وہ بھی ہے ہماری ادارے میں ابھی سکس کلاس میں پڑھ رہے وہ چھٹی میں پڑھ رہے ہیں اتنا ہی شرارتی ہے اپنا تھوڑا ساپسو در ہی ہیں اچھا ان بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے یا دکت ہے یا ان کا کانفیڈنس بیلڈ کرنے میں یا ان کا خود اطمادی میں کوئی چیز کا بھی دکت آتی ہے بچے بڑے ڈسپلنٹ ہیں نہیں ایسے تھے وہ نہیں آتی آپ راضی ہیں اس کام سے یہی کام کریں گے جب تک دم ہیں لگے رہیں گے خدمت کریں گے یہ اکاؤنٹ نمبر اور ٹیلی فون نمبر جو چل رہے ہیں جو کسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آصف کاری کے ہیں اور یہ جو ان کا ادارہ ہے زونگ کور زمونگ کور زمونگ کور زمونگ کور جو ہے ادارہ ان کا جو کاری سب چلا رہے ہیں میرا گھر اس کے اکاؤنٹ نمبر ہیں میں سارے لوگوں سے دل کے اثر گہرائیوں سے درخواست کروں گا کہ ایک تو رمضان کا مہینہ لیکن میرے خیال میں ہر مہینہ ہی دینے کا ہونا چاہیے آپ اس کو استعمال کریں اور میں یہ بڑی مانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دیا ہوا ہے یہ قبر میں جا کے آپ کو پتا چلے گا خدا کرے کہ ہمارے اس حلال مال میں سے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے رجل صاحب یتیم کی تو امتی یتیم کی سکہ بند یتیم اب اس امت کے یتیموں کو پالنا مجھے تو خدا کی قسم یہ بالکل نہ حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب کا ایک بیان لگتا ہے کہ یتیم کو لینا اور پھر یتیم کو پالنا اور ہو نہ ہو پورا ڈٹ کے رہنا یہ کچھ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف یتیم کو لینا اور یتیم کو پالنا نہیں ہے بلکہ یہ یتیم کے احساسات کو بھی تحفظ دینا کیا بات ہے یتیم کے عزت و عبرو کو بھی تحفظ دینا یتیم کے مقام و مرتبے کو بھی برقرار رکھنا اور پھر آخری سانس تک جب تک آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہیں پہ ایک رائی برابر یتیم پر یہ تاثر نہ جانے دینا کہ اس پر کسی درجہ کا کوئی احسان ہوا ہے در صاحب یہ بھی تو خوش نصیبی ہے نا کہ آپ کے گھر میں یتیم ہو رہا آپ اس کو پال رہے ہیں صرف یہ خوش نصیبی نہیں ہے صرف یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین پر جو گھر اللہ کو پسند ہیں ان میں سے ایک گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم کی پروریش ہوتی ہے یعنی اللہ اپنی شان کہلائے کہ جب زمین پر نگاہ فرماتا ہے تو ہر جگہ پر نگاہ اور انداز میں فرماتا ہے جس گھر میں یتیم کی پروریش ہو رہی ہوتی اس پر نگاہ شفقت کے ساتھ اللہ آپ کیوں پر شفقت کی ڈیڑھ سو نگاہیں ڈال رہا ہوتا ہے ہر روز ماشا اللہ کاری آصف آپ کتنے خوش نصیب انسان ہیں میرے دل میں ایک دم بات آئی میں سوچ رہا تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہ ہوتے آج ابو طالب کا کوئی نام نہ جانتا ایسے ہی ہے یتیم نے رنگ لگا دی یتیم نے رنگ لگا دی اور ایسے رنگ لگائے کہ کیا مد تک رہیں گے کس کس کو سردار بنا کر رہ دی اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں یتیم نے بھی رنگ لگائے حضرت ابو طالب نے بھی جو عصوہ چھوڑا وہ بھی تو دیکھیں یعنی وہ بھی لائق تقلید ہے وہ عصم یعنی آپ نے ہر حوالے سے تحفظات حضرت علیہ السلام کو جو فرہم کی عرب معاشرے میں اور کیا کچھ ایڈ سٹیک نہیں چھوڑ دیا تحفظ کے لئے میرے دماغ میں تو اس وقت وہ واقعہ آ رہا ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ ابھی کچھ نہیں مل رہے تو آپ اپنے لوگوں کو لے کر گئے اور ان کے لباس میں وہ خنجر تھے اور اس نے ہر سردار کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ اگر نہ ملا تو صدقی گرد نے یہ جو کام ہے یتیم کو پالنے کا اس کا خیال آیا کیوں تھا میرا بچپن سے یہ ایک میری خواہش تھی اور میں خود بھی اس سے حالات سے گزرو ہوتا ہے اس ٹیلز سے تو میں نے کہا جب بھی اللہ مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گا تو میں اس طریقے سے ادارہ بناوں گا اور اس کو خود رن کروں گا اس طرح وسائل بھی نہیں تھے جی وسائل بھی نہیں تھے ہمیں تو اس کا ریسٹرشن کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ اس کا ریسٹرشن لوگ کیسے کرواتے ہیں دکت آئی کوئی کووڈ کے اندر کووڈ کے اندر تو کافی سارے دکت آئی کیسے پورا ہوتا رہا وہ بس نیت صاف تو منزل آسان لیکن پھر اس میں بھی کئی انساتیوں نے ایسا تھا جو سات چھوڑ دیا تھا لیکن جب نیت صاف ہوتے تو منزل آسان ہوتے ہیں